بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹانگو کا درد جو ٹھنڈے موسم میں اور ٹھنڈے پانی سے بڑھتا ہو اس ویڈیو میں مکمل علامات پر بات کریں گے اور بعد میں اس کی بہترین ہومیوں پر دیکھ دوا بھی بتا دی جائے گی ٹانگو کا درد جو ٹھنڈے موسم اور ٹھنڈے پانی سے بڑھتا ہو اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں تمام علامات کو بغور متعلق کریں گے ایک ایسا درد ہے جو زندگی بھر مریض کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے یعنی کہ ٹانگو کا درد مریض کو چلنے پھرنے سے ناکارہ کر دیتا ہے اور بڑی عمر کے افراد کو یہ بہت زیادہ عذیت میں مفتلا کر دیتا ہے خاص طور پر بڑی عمر کے افراد کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے یعنی کہ مرد اور خواتین بڑی عمر میں بڑھاپے میں جا کر جن کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے ان کو یہ خاص عذیت دیتا ہے اور ان کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے تمام تر معاملات میں تکلیف دیتا ہے جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں تو ٹانگوں میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے یہ ٹانگوں کا ایسا درد ہے جو گرمیوں کی بنسبت سردیوں میں زیادہ شدید ہو جاتا ہے اور مریض کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے تو جیسے بھی سرد موسم یا تھنڈک شروع ہوتی ہے یا نمی والا موسم شروع ہوتا ہے تو عموماً مرد اور خواتین کو تکلیف زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے سکائی سے کافی آرام آتا ہے یہ ایک بنیادی علامت ہے کہ اگر کسی کے ٹانگے کے درد کو سکائی سے آرام آ رہا ہے تو اس ویڈیو میں جو دوائی بتائی جاری ہے وہ اس کے لیے بہترین دوائی ثابت ہوگی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تھنڈ تکلیف میں اضافہ کر رہی ہے یعنی کہ اگر سکائی سے درد کو آرام آ رہا ہے تو یہ خود بخود یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ تھنڈ جو ہے یا تھنڈا موسم یا نمی جو ہے وہ تکلیف میں اضافہ کر رہی ہے اگر مریض کسی تھنڈے علاقے میں رہتا ہے تو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے افراد جو کہ تھنڈے علاقے میں رہتے ہیں پاکستان کے تھنڈے علاقوں میں یا انڈیا اور بنگلہ دیش کے تھنڈے علاقوں میں تو ان کو زیادہ تر جو ہے تھنڈے موسم ہونے کی وجہ سے ٹانگوں کا درد ہمیشہ رہتا ہے اور ٹانگوں کے درد کی تکلیف سے وہ بیزار ہو چکے ہوتے ہیں یہ ٹانگوں کا درد زیادہ تر گٹنوں سے لے کر نیچے پاؤں تک جاتا ہے اس کی جو خاص علمت ہے کہ یہ گٹنوں سے نیچے پاؤں ٹخنے اور ایڈی تک جاتا ہے اور یہ سردیوں میں شدید تنگ کرتا ہے اگر مریض اسی میں کچھ دیر تک بیٹھ جائے تو بھی اس کو شدید درد شروع ہو جاتا ہے یعنی ائر کنڈیشن کے استعمال ناقابل برداشت ہوتا ہے کیونکہ ائر کنڈیشن میں تھنڈے ہونے کی وجہ سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر تھنڈے پانی سے نہا لے تو بھی شدید درد شروع ہو جاتا ہے اگر پانی سے نہا لیا جائے یعنی کہ گرمیوں میں بھی ایسے مریضوں کو عمومن یہ تکلیف ہوتی ہے کہ شام کے وقت اگر وہ پانی سے نہا لے اور کٹنوں پہ ٹانگوں پر پانی زیادہ لگ جائے تو انہیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر وہ کسی پکنک پہ جائیں یعنی سی سائیڈ پہ جائیں اور پانی میں تہر کر یا نہا کر واپس آئیں تو انہیں اس ٹانگوں کے درد کا شکار یا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین مریض اگر کپڑے دھونے کا کام کر لیں اور اس دن درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی وہ خواتین جو کہ کپڑے دھونے کا کام کرتی ہیں تو کپڑے دھونے کے بعد عموماً شام کے وقت ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ درد پہ ساری رات ان کو تنگ کرتا رہتا ہے مطلب تھنڈا موسم اور تھنڈا پانی بلکل برداشت نہیں ہوتا تو اس دوا کی علامہ جو خاص طور پر سامد آئی ہے کہ ٹانگوں کا ایسا در جس میں تھنڈا موسم اور تھنڈا پانی بلکل بھی برداشت نہ ہو تو اس ویڈیو کے آخر میں جو دوائی بتائی جاری ہے اس کا استعمال تمام تر تکلیفوں سے آپ کو نجات دلا دے گا اگر یہ مرض پرانا ہو جائے تو ٹانگوں پہ سوجن بھی آ جاتی ہے یہ خاص علامت ہے کہ اگر یہ درد کافی عرصے سے ہے دو تین یا پانچ سال ہو چکے ہیں اور اس کسی بھی دوائی سے صحیح نہیں ہو رہا تو اس میں ٹانگوں پہ سوجن بھی آ جاتی ہے جو بہترین ہومیپیدک دوا ہے اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ یہ ایک ایسا چینل ہے جس پر تمام تر مرض کی علامت بتانے کے بعد ان کی بہترین ہومیپیدک دوا بھی بتا دی جاتی ہے اور اب اس مرض کی جو علامت آپ کو ٹانگوں کے درد کی میں نے بتائی ہے اس کی جو بہترین دوا ہے ہومیپیدک میں وہ ہے رسٹاکس جس کو ہم نے 200 پاور پوٹنسی میں استعمال کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دس کترے آدھا کپ ابلے ہوئے پانی میں ڈال کے صبح میں اور دس کترے شام میں استعمال کرنے یعنی کہ رسٹاک 200 کے دس کترے صبح اور دس کترے شام آدھا کپ ابلے ہوئے پانی میں ڈال کے استعمال کریں اور دس دن تک مسلسل استعمال کریں اس کے بعد پانچ دن کا وقفہ دیں اور دوبارہ سے دس دن استعمال کریں اس طرح تین دفعہ اس دوا کو آپ استعمال کریں دس دس دن آپ نے استعمال کرنی ہے پانچ پانچ دن کا وقفہ دینے کے بعد انشاءاللہ اس درد میں مکمل آپ کو آرام ملے گا اگر مرز پرانا اور پیچیدہ ہو چکا ہے تو مکمل علاج کے لیے ڈاکٹر مکرم صاحب رابطہ کر سکتے ہیں ان کے وارس اپ نمبر پر اپنا پورا کیس ریجسٹر کرا کے مکمل طور پر عدویات حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ